السلام علیکم پیارے دوستو کہتے ہیں کہ عورت جب کسی مرد کے قریب آنا اور محبت کرنا چاہتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس مرد کے پسند میں ڈالنا شروع کر دیتی ہیں محبت میں سب سے بڑا امتحان جدائی ہے دل کے ہر وہم و گمان میں بسنے والا ہر سوچ پہاوی ہوتے ہوئے بھی دکائی نہیں دیتا انسان ڈونٹا پرتا ہے جیسا کہ کسی لاحاصل جسٹجو کے طرح وہ عورت مرد سے محبت نہیں صرف جنسی تعلق رکھنا چاہتی ہے جو مرد کو نکاح کرنے پر نہ اکسائے کچھ عورتی اتنی حوش نصیب ہوتی ہے کہ ان کی پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتی بھی ہے صرف اس لیے کہ انہیں اپنا محرم بنا سکے محبت کو امانت کرے اہد کی پاسداری کرے اور اپنی حبصورت لمحات کو مٹی میں بر لے کیونکہ موت کی بعد محرومی ناقابل برداش ہے اس مرد سے زیادہ حبصورت کون ہو سکتا ہے جو اس طرح تمہارے عزت کرے جیسے اپنے ماں اور بہن کی کرتا ہے کسی عورت سے اپنی بات مروانے کا زبردست طریقہ ہی ہے کہ اسے پیار سے اپنی بات ڈیلیور کریں اور جب وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے تو وہ آپ کی ہر بات مان سکتی ہے یک تربہ محبت کرنے والوں میں تو ضرب کی بڑا ہوتا ہے وہ عام لوگوں کے طرح تقاضی نہیں کرتے جو ملے چپ چاپ سے ہلیتے ہیں اپنے پیار سے تم مزاق میں بھی کبھی اس کی حصی کا درد مانگو اور وہ مسکرا کر انکار کر دے تو سمجھ جانا اس کا پیار سو پی سچ سچا ہے کیونکہ پیار کرنے والے اپنے پیاروں کو درد نہیں دیتے اگر عورت اپنے دو باتوں پر دہان دینے لگ جائے تو مرد کو عشق کی بیماری لگنا شروع ہو جاتی ہے مستقبل اور حبصورتی پر جس مرد نے شادی سے پہلی کسی بھی عورت کو ناچ ہوا ہو اس میں ایک عادت ہوتی ہے اس کے آنکھوں میں ہیا ہوگی اور غیر عورت کو دیکھ کر اپنے نظریں جکا لیتا ہے اگر آپ کے پاس ایک سچی محبت کرنے والا انسان موجود ہے تو یقین کیجئے آپ کی زندگی مکمل ہے انسان کے اندر دو کمزوریہ بہت عام ہیں بولنے کی قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کی قابل باتوں کو بلا دینا ایک عورت کو سب سے زیادہ عزت اس کا بائی اس کا باپ دیتا ہے اس کے بعد شوہر اور بیٹا لیکن افسوس کچھ نادان ان چاروں کی حفاظتی حصار سے نکل کر عزت تالاش کرتی ہے اور پہت پہتی ہے کہ مرد دوکہ دیتا ہے اپنے پسند کے عورت پانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے عورت کی بھوک مٹھاؤ عورت کی بھوک تین چیزوں سے مٹھتی ہے دولت، شہرت، محبت مزیرے سے اچھے چھی وڈیوز کے لیے ہمارا چیرل ابھی سبسکرائب کریں